صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہوں سینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی عالی پاک پر بیورٹ ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹرزیاں میں دوستو گندم کی فصل اس وقت اپنی مجورٹی کی سٹیج پہ ہے فصل الحمدللہ تیار ہونے والی ہے ایک تو گندمی کی شدت کا خطشہ ہے اس کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو اور اس کا حال میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آج میں گندم سوست تیلے کے اتدارک اور اس کے حال کے لیے بات کروں گا بیسیکلی سوست تیلے کے بارے میں ہم بھی کافی سوستی اور کارلی کا مظاورہ کرتے ہیں گندم کی فصل کو بہت سارے چیلنج شروع سے درپیش ہوتی ہیں دو بڑے چیلنج اس میں یہ ہیں کہ جڑی بوٹی چھن میں بہت زیادہ ربصان کرتی ہے ہم اکثر اس کے سپریے وقت پر نہیں کرواتے دوسرا کیا مسئلہ آتا ہے کہ سوست تیلے کا اٹیک جب یہ مکمل تیار ہو جاتی ہے سٹے پہ آ جاتی ہے تو شروع ہوجاتا ہے اب سوست تیلے کے وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے ساب سے پہلے تو یہ دین مراکلیں کہ یہ کموں بیش پچیس سے چالیس فیصد ہماری پیداوار کا نقصان کرتا ہے تو یہ کموں بیش دس من گندہ منتی ہے کموں بیش دس من گندہ منتی ہے اگر یہ نقصان کی حد کم بھی ہو تو پانچ من گندہ تو شرطیاں ضائع ہو جاتی ہے ہوتی کیسے ہے کہ یہ رس چوستا ہے رس جو خوراک دانے کے اندر بڑھائی ہو رہی ہوتی ہے اس رس کو یہ چوست لیتا ہے جس کی وجہ سے دانے کی بڑھائی اچھی نہیں ہوتی وہ پچکا ہوا رہ جاتا ہے یا کمزور رہ جاتا ہے ہماری پیداوار پکچی سے چالیس من متاثر ہوتی ہے اب گندم کا ریٹ اللہ کے فقل سے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ انشاءاللہ چار ہزار سے مقرر ہو جائے گا ابھی تین ہزار ریٹ آیا ہے پرجاب گورنمنٹ کی طرف سے اللہ پاک انہیں ہدایت دے انشاءاللہ ہمارے نمیدار بھی اس پر کافی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو چار ہزار ریٹ نصیب کریں آپ دیکھیں نقصان کا دادا لگا لے کی یہ کتنا نقصان ہوتا ہے تو یہ سارے معاشی نقصان کو دیکھا جائے فصل کی اس کنڈیشن کو دیکھا جائے مہگائی سے تو ہم پہلے ہی بہت آنگے ہیں ہمارا پہلے ہی بہت زیادہ معاشی نقصان ہو چکا ہے آ جا کے سارے نقصان ہمارے دمیدار اور نقصان کے پلے میں پڑتے ہیں گنڈسٹی کے سارے نقصان بھی آ جا کے ہم نے ہی ادا کرنے ہوتے ہیں ٹیکس بھی سارے آ جا کے ہم نے ہی ادا کرنے ہوتے ہیں خاتے بہنگی ہم نے لینی ہوتی ہیں اور اجناس ہماری مٹی کے بہت بکری ہوتی ہیں نوڑوڑ پہلے ہی بہت سارے نقصان ہیں مہگائی کا تو بھانے برطمیدی مسلط ہے لیکن ان حیات میں اپنی کیار فصل میدے پانچ سے دس مند ہم ضائع کر لیں تو میرے گاہل میں یہ بھی کوئی اچھا فیصل آنی ہوگا لہذا سوسٹیلے کا آپ نے یہاں پا سبریل آرمی کرنا ہے اس کے لئے نائٹرم پہرم وڈی دی کی فارم میں آپ یہ دانے دال ہوتا ہے وڈی دی فارم میں نائٹرم پہرم اس کا سبریے کے لے بہت ہی اچھا کنٹرول ملے گا شرطیاں کنٹرول ملے گا سستا کنٹرول ملے گا بطرین اس کا کنٹرول ہے نائٹرم پہرم کیسکے اچھا یہاں پر کچھ ہماری بغیر تحقیق کے کچھ چیزیں چھیر ہو جاتی ہیں وہ جی برح والے پانی کا سپریہ کر دیں کوئی ابھی آ جائے گا بلا کر نمت کا سپریہ کر دیں ٹھیک ہے سارے دوستوں کی باتیں ٹھیک ہوگی لیکن میں آپ کو ان چیزوں کے طرف جانے کی بلکل بھی مشورہ نہیں دوں گا آپ نائٹن پیرم ڈیوڈی جی کا سپریہ کریں اس سے آپ کی فصل جوا ہے ہر شرطیاں مفعود بھی لے گی رزق نہیں لے سکتے ہم اس موقع پہ اچھا یہاں پر ایک اور کام کرنے والا کیا ہے کہ آپ کی جب فصلی سٹیج پہ آتی ہے تو بعض دفعہ گوہ پہ کوئی ہمیں پوٹاج کا سپریہ کرنا ہوتا ہے یا ہم نے کوئی ذین کا یا بران کا سپریہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس سپریہ میں عمل آ سکتے ہیں ایک یہاں پر اور بھی فواہ پہلائے جاتی ہے کہ گنم کا دانہ زہریلا ہو جائے گا آپ لہذا اس کو پردہروں کا سپریہ نہ کریں ضیمتار دوستوں کو گمنا کیا جاتا ہے کہ دانے کے اندر زہر چلا جائے گا اور میرے بھائیوں وہی باتیں یہ باتیں کہا رہے ہوتے ہیں جو سارا دن زہر بیٹھتے ہیں پر ایک دمپل مکعی کی چھلی میں ہم زہریں بھر بھر کے ڈال دے ہوتے ہیں دھان کے اندر ہم پہلے دن سے ہی زہریں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں دھان کے اندر سب سے زندہ زہریں اسمال ہوتی ہیں دھان بھی تو ہماری سٹیپل فوڈ ہے ہم کھاتے ہیں اس میں کتنا زہر ہمارے پیٹ کے اندر جا رہا ہے پورا پاکستان ہی کھاتا ہے تو یہ ایک خدور سی باتیں دوستوں کو گمراہ کرنے کے لئے کر دی جاتی ہیں وہ جی زہر بھوز جائے گا کہیں بھی نہیں زہر گفتا اس کی تنی عمر بھی نہیں ہوتی زہر کی اور کہیں نہیں گفتا روٹی طویب پہ پکا کے ہم نے کھانی ہوتی ہے تو اس کی تنیسن نہ لیا کریں آٹھے کے اندر آج تک کبھی بھی اگر آپ نے نیٹم پیرم سپریے کیا تو اس کے کوئی ظاہری لے اثرات نہیں آگے ایک سپورٹ ہونے والے مسائل بھی آپ کے سامنے نہیں آگے بھلے اس کی بیکری آٹھم ملائے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ گمراہی کی چیزیں جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں یہ میں آدمی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دوستی سے بچیں کوئی بھی زہر نہیں جائے گا آپ نیٹم پیرم وڈی جی سپریے کریں اپنے پہنچ سے دس مانفصل چار فصل چار فصل اپنی بجاہ رہے اپنا نقصان نہ کر بیٹھے ایک سپریے چاہے ایک اور مسئلہ یہاں پر کیا ہوتا ہے گنڈم میں سپریے کریں کہ وہ پاؤں کے ساتھ وہاں اس میں چلتے ہیں تو کچھ پودے ڈیمج ہو جاتے ہیں تو وہ میرے دوستوں اتنے زیادہ پودے ڈیمج ہی نہیں ہوتے ہیں زیادہ زیادہ آپ کی دس کلو گنڈم یا بیس کلو گنڈم کا نقصان ہو جائے گا اس سے زیادہ نقصان نہیں ہو رہا یہاں پر دس مان یا پانچ مان کا نقصان ہو جائے گا اگر تیلے کا ڈیمج شدید ہو جائے گا تو آدھی بھی نہیں بچتی فصل لہٰذا یہ باتیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ گنڈم رہی کے کچھ ایٹم آج کل شروع ہو جائے گا یوٹیوب پہ کئی سائنسانوں نے شیئر کر دینے ہیں وہ جی ذہریں سپریے نہ کیجئے گا کہیں یہ نہ وہاں ماری جائیں وہ جی اس کے اوپر آپ جو ہے نمک والا پانی سپریے کیجئے گا پلفیاں ہونا نہیں ہیں بھی آپ نے کوئی خوئے ایس کریم کا تو ہمارا کام نہیں ہے عجیب ہمارے عوام کو گمراہ کر دیا جاتا ہے عجیب باتیں بتا دی جاتی ہیں لہذا آپ نیٹن پیرنڈ ڈیویل بی جی کا ایک سستہ کا سپریے اس کی سپریے کے ساتھ اپنی فصل کی حفاظت کریں اور اپنی اچھی پانوار کو یقینی بنائیں دیکھیں اگر تین ہزار بھی ریٹ رہتا ہے تو تیس ہزار کا نقصان یا پندرہ بار کا نقصان ہے سپریے کتنے کا ہوگا آٹھ سو سے ایک ہزار رفے کا ایک ہزار کا سپریے گار کی ہم اپنے پندرہ سے بھی دلار اکٹر میں اٹھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پاکستان کی محشت کو بیٹر کر رہے ہیں میرے کسان کے زندگی کنشحال ہو جائے میرا مالک فضل فرمایا دوستو آپ یہ مس سوچا کریں اگر آپ کی فضل متاثر ہوتی ہے تو ہم بھی متاثر ہوتے ہیں میں بڑے یہ حصوب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تکلیفوں کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں اور ہم تک اس کے اثرات بھی پہنچتے ہیں باتوں میں یہ صرف نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس آپ کو کوئی نقصان ہوگا ہمیں بڑا تلوک ہوئے لی یا بڑا صدمہ یہ بھی پہنچا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ دوستوں کا اثر دنسان ہوتا ہے تو پوری انڈسٹری رکھ جاتی ہے ساری انڈسٹری رکھ جاتی ہے دکان جو گلہ بڑی میں چھوٹی تھی دکان نہ وہ بھی نہیں چلتی اور ایک پیسٹی سائڈ کی کمپنی باندھ ہو جاتی ہے ہر چیز مداثر ہوتی ہے تو ہم آپ کے دکھ اور تکلیف میں برابر کے شریک ہوتے ہیں تو دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ لیتے ہیں آباد رہے دائم آباد رہے پاکستان دنداباد شکریہ آجفان شکریہ بحثان و سلام